کوپورڈا کے گورنمنٹ ڈگری کالیج کے سامنے آج کنٹریکچورل لیکچررز نے اپنی مانگو کو لے کر اتھیجاج کیا اتھیجاج کر رہے ہیں اس آتیزہ کا ماننا تھا کہ وہ پچھلے کہی سالوں سے محکمے میں اپنی خدمات دے رہے ہیں اور آج نئی گیسٹ فیکیلٹی لاکر محکمان کے ساتھ نائنصافی کر رہا ہے جناب ہم کالیج کنٹریکچورل تیچرز ہیں ہمارا جو مسلا ہے وہ سب جوڈیشس ہے اور کوٹ نے ان کو حکم دیا تھا کہ ان کا سٹیٹس کو مینٹین رکھو لیکن بدقسمیتی کی بات یہ ہے کہ ہمارے جو ارباب اعتدار ہے چاہے وہ کمیشنر صاحب ہے ہائر ایڈکیشن کے چاہے ڈیریکٹر صاحب ہے یا ہمارے پرنسپل صاحب ہے یہ لوگ گرونڈ پر بہت دعوے کرتے ہیں ہم یہ کریں گے ہم وہ کریں گے حالی میں ڈریکٹر صاحب نے یہ آنریبل ہائی کوٹ میں افیڈیوٹ لکھا دیا ہے کہ ہم لوگ ان کا سٹیٹس کو جو ہے وہ مینٹین کریں گے ہم ان کے ساتھ کوئی ظلم نہیں کریں گے لیکن گرونڈ پر بدقسمیتی کی وجہ سے ہمیں آج باہر سڈک پر آنا پڑا کیونکہ پرنسپل صاحب ہمارا سٹیٹس کو ماننے کے لئے تیار نہیں ہے نہ ہی وہ ڈریکٹر صاحب کا آرڈر ماننے کے لئے تیار ہے یہ سرہ سر وائیلیشن آف ہائی کوٹ ہے سر جو ہے وہ آج وائیلیشن کر رہے ہیں کوٹ آرڈر اس کے جو کشمیر جوجن کے جتنے بھی پرنسپل صاحبان ہے وہ ہائی کوٹ کا جو آرڈر ہے اس کی وائیلیشن کر رہے ہیں لیکن باور بلی یعنی کوئی ریٹن آرڈر ہمیں نہیں دے رہے ہیں کہ آپ تسنگیج ہو وہ ہمارے بدلے آج گیسٹ فیکلتیز لا رہے ہیں ایل جی صاحب ہے جو ہمارے یہاں پہ ایروائزر صاحب ہے یا ہمارے جو کمیشنر صاحب ہے ان سے اپیل ہے کہ ہائی کوٹ کا آرڈر اس کو کیوں وائیلیشن کیا جاتا ہے ہمیں گارڈ کرنے دیجئے ایس پر ڈیریکشن آف ہائی کوٹ ادروائز ہم سڑکوں پہ آئیں گے ہمارا فیوچر برواد مت کرو ہم روڈوں پہ آئیں گے اور کل سے ماس ایجٹیشن سٹارٹ ہوگا پورے ڈیسٹک جو بھی وائیلی ہے وہاں پہ ماس ایجٹیشن سٹارٹ ہوگا ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ جو کوٹ آرڈر سے ان کو فالو نہیں کیا جا رہا ہے ہمیں کہا جا رہا ہے کہ آج آپ ایس گیسٹ فیکلتی کام کرو گراؤڈ پہ یہ کہہ رہا ہے کہ آپ جے کہتے ہیں کہ ہم کوٹ آرڈرز کو فالو کرتے ہیں لیکن جب ہم کالیج میں آجاتے ہیں وہاں یہ کہہ رہا ہے کہ ہمیں وربل کمیونکیشن کمیونکیٹ کیا گیا ہے ہمیں وربلی یہ ڈیریکٹر صاحب کہہ رہے ہیں کہ ان کو اگر آپ کام کرنا ہے وہ ایس گیسٹ فیکلتی کام کرے ایک طرف سے یہ ایفی ڈیوڈ لکھتے ہیں کہ ایفی ڈیوڈ دیتے ہیں یہاں کوٹ میں سب میٹ کرتے ہیں ایفی ڈیوڈ کہ ہم ان کی جو پسیشن ہے اس کو ڈیسٹورب نہیں کرتے ہیں لیکن جب ہم کالیجز میں آ جاتے ہیں تو یہ ہمیں کہتے ہیں کہ اگر آپ کو کام کرنا ہے تو ایس گیسٹ فیکلتی کام کریں تو یہ کہیں نہ کہیں اس آرڈر کو وائلیٹ کر رہے ہیں اس ہائی کورٹ آرڈر کو وائلیٹ کر رہے ہیں تو ہم یہی چاہتے ہیں کہ جو ہماری سٹیٹس ہیں جو ہم کورٹ آرڈرز پر کام کر رہے ہیں ہم کام کرنے کے لیے تیار ہیں ہم کالجز میں ہوتے ہیں بار بار ہم کلاسز لینے کے لیے تیار ہیں لیکن ہمیں یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ افیدیوٹ دیجئے کہ آپ کو اس گیسٹ فیکلٹی کام کرنا ہے تو دات میز ہم آپ کے میڈیم سے یہ بدارش کرتے ہیں کہ جو ہمارا سکیٹس کو ہے اس کو مینٹین کر دیا جائے تاکہ ہم پریشان نہیں ہو جائیں گے اور ہم روڑوں پہ نہیں آ جائیں گے KLM International School Defense Road Mamon Pathankot situated at the foothills of Shivalik the school is pioneer of quality education and academic excellence the school has fully functional and well-equipped smart classes, music rooms, dance room, art gallery, hockey club and sports club myself Stenzan from Leeladak i am staying in KLM International School the KLM International School is one of the best school in whole Punjab for girls they not only support us in studies but they also motivate us in sports, cultural activities and many activities at last i would like to say that join KLM family and make your future bright thank you we also have well equipped laboratories like computer labs, physics labs, maths labs, home science labs, fully well furnished and air conditioned rooms are available separately for boys and girls the school also offers you mass faculty where delicious and nutritious food is served بہتر بھوششے کے لیے کئی علم انٹرنیشنل کی طرف بھیجیے خود آ کے دیکھئے کہ بورڈنگ کی سٹڈیز آپ کے بچوں کے لیے کیوں ایمپورٹنٹ ہے کیوں ایک روٹین میں پڑھائی ضروری ہے تو انشاءاللہ آپ کے بچے کا بھوششے بہت ہی زیادہ سرکشت رہے گا اور اس کے لیے آپ کو ایک بار سکول میں وزیٹ کرنا بنتا ہی ہے لیے آپ کو ایک بہترین کنیشن لیے آپ کو ایک بہترین کنیشن لیے آپ کو ایک بہترین کیا